ڈائگن پرینس ڈیوان کی اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سانگ وان جو ہوتا ہے یہ اپنے ایک ٹاور سے جھائیان کو اس کے نیجے دبا کے سپریس کرنے لگتا ہے اور اسی اس کو دیکھ کے ایک آرمین کہتا ہے کہ یہ جو سانگ وانگ یہ تو ایک دم ان تینوں سے الگی لیول پہ ہے اس لئے جھائیان اب تم تھوڑا زیادہ کیرفل رہنا کیونکہ اب ہم تمہاری مدد کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور تب ہی اچانک سے یہ جو سپریسنگ ٹاور ہوتا ہے اس کے اندر کافی زیادہ کریکس آ جاتے ہیں اور ایک کافی تگڑے دھماکے کے ساتھ اس ٹاور کے چھتڑے اڑ جاتے ہیں اور اس سے چیرتے ہوئے جھائیان کافی زیادہ خطرناک طریقے سے باہر نکل کے آتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے ہم کافی سارے سپریسنگ ٹاور کو دیکھ صرف ایک ٹاور کافی نہیں ہوگا تو کیسا رہے گا اگر میں نائنٹی نائن ٹاور کو بھی استعمال کروں تو اور اتنے سارے ٹاور کو اپنے سامنے دیکھ کے جھائیان تو رانتی آگے بڑھنے لگتا ہے اور تب ہی جو نائنٹی نائن ٹاور ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک کر کے کافی تگڑے دھماکوں کے ساتھ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ازور گولڈ ڈریگن کا جو یہ سلاحی اٹھوتا ہے یہ بھی یہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور اسی اس کو دیکھیں سانگوان کہتا ہے کہ یہ بچہ جس جینیسس کیوں کو کلڈیویٹ کرتا ہے وہ واقعی میں کافی زیادہ ایکسٹرا اورنری ہے اور یہاں تکی اس کے دلنا تو میرے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے جبکہ صرف جھائیان من میں کہتا ہے کہ اسی سے مجھے اچھا کسا انتاظر لگ چکا ہے کہ میرا اپوننٹ کیا کرنے میں شکشم ہے لیکن میں نے بس ابھی ابھی ہی ان تینوں سے چھٹکارا پایا ہی تھا لیکن ترنت یہ سانگوان دا گیا جو کیوں ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اور میں مح محشر نے یہ جو پانڈری سیٹ کی ہے اس سے بھی پرے نہ تک کہ اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور دشمن انتظار کر رہی ہیں اور ہم سبھی کہیں اس ریگل کرنے کا صرف ایک ہی ادیش ہے کہ ہم لوگ بس اتنا سمیں نکال سکیں جس سے کہ یا یا ہوش میں آ جائے اور جب تک کہ میں اس بیٹل کو کنٹرول کر سکتا ہوں تو میں جتنا چاہوں اتنا زیادہ اس بیٹل کو گھسیٹ سکتا ہوں اور جتنے زیادہ دیر تک یہ بیٹل چلے گی اتنا ہی زیادہ بہتر ہم سبھی کے لیے ہ ہوگا اور جھائی وان کی سرکر کو دیکھ کے سانگ وان کافی حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر تم اچانک سے اتنے زادہ سلو کیوں ہوگئے لگتا ہے کہ تم نے بھی کچھ نوٹس کر لیا ہے نا اس باؤنڈری کے اندر تمہارے معاشر نے ایک رول کو سیٹ کیا ہے جو کہ اس جگہ میں انٹر کرنے والے لوگوں کی سنکھیہ کو سیمت کر دیتا ہے جس وجہ سے ہم لوگوں کو ریپلیس کرنے کے لیے اس باؤنڈری کے اندر کوئی اور انٹر نہیں کر سکتا ہے اور صرف تب تک ایسا نہیں ہو س اس باؤنڈری کے اندر اینڈر کرنے والے لوگ پہلے والوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہوں گے اور اسی اس کے چلتے لوڈ اومین ایکسپرٹ بھی کافی جلدی یہاں پہ آ جائے گا اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ تم سمیں برباد کرو گے اتنے ہی زیادہ تمہارے مرنے کے چانسز یہاں پہ بڑھتے جائیں گے اور اسی اس کو سنتی جائیں انترانتی ایک کافی زیادہ خطرنا کا ٹیک کو تیار کردے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ایسی ہی بات تو آخر تم یہاں پہ اب بھی کیا کر رہی ہو یہاں پہ بس بکواس کرتے ہوئے میری آنکھ کا کانٹا بنے ہوئے ہو اور اتنا کہ کہ جھائیں اس کے اوپر ریمو اس کا سیورنگ سوارڈ لائٹ سے کافی زیادہ خطرناک اٹیکس کر دیتا ہے اور سونگ کو پوری طریقے سے ختم کرنے کے لئے جھائیں انترانتی اس کے اوپر چار اس کا سیورنگ گوارڈ سے ایک ساتھی اٹیک کر دیا ہوتا ہے اور چار اتنے خطرناک اٹیکس کو دیکھ کے سونگ ہواں کے بھی کافی تگڑے والے ہوش اٹھ جاتے ہیں اور اپنی پوری طاقت سے جی جان لگا کے یہ ان اٹیکس کو بلوک کرنے کی اپنی پوری کوشش کرنے لگتا ہے اور اتنے زیادہ خطرناک اٹیکس سے دوران یہ من میں کہتا ہے کہ اس کی اتنی زیادہ ڈشٹرکٹی پاور تو کتنی زیادہ خوفناک ہے اور تب ہی اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو اس کا سیورنگ گوارڈ لائٹ ہوتی ہے وہ اسی کی طرف کافی تیجی سے بڑھنے لگتی اور یہ کچھ بھی کرتا اس سے پہلے یہ سیور ساتھ ٹکڑات ہوتا ہے اور جہاں یعنی کیسا کرنے کی وجہ سے جو سپرین سورجن وانسو ہوتے ہیں ان کا دھیان اس بیٹرز کے اوپر آ جاتا ہے اور ہی کہتے ہیں کہ اس جہاں یعنی تو ناک میں دم کر کے رکھا ہے اور ایمن میں کہتا ہے کہ میں اب اور زیادہ دیری نہیں کر سکتا ہوں اور اس کمینے بڑھے کانگ یعنی کچھ تو کڑبر کر رکھی ہے جس کی وجہ سے انسٹرل ریگن لینٹرن کی جو برننگ سپیڈ ہے وہ بڑھ گئی ہے اور تب ہی باؤنڈری کی اندر اعلان کرتے ہوئے کہ کہتے ہیں کہ جو بھی نیسنٹ سورج کے ایکسپرٹ ہیں وہ تورنتی بیٹل فیلڈ کو چھوڑ کے باہر نکال آئیں کیونکہ اب تم لوگوں کی جگہ یہاں پر لوتا ہی لے گا اور اس بات کو سنتے ہی سونگ وان تورنتی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سیز کو مانتے ہوئے یہ کافی زیادہ خطرناک سی ٹیکنک کو استعمال کرنے لگتا ہے اور جیسے یہ میسیج ان سبی کو ملتا ہے تو یہ سبی تورنتی اپنے آپ کو برن کر کے اس ڈرومین سے مٹھا لیتے ہیں اور اس سیز کو د ان نے تو ہار مان لی اور ایسا ان لوگوں نے کسی اور کو اندر لانے کے لیے کیا ہے اور وہ تو نیسنٹ سورج لسٹ کے تھرڈ رینگ کا سیلیشیل ہینڈ لوتا ہی ہے اور یہ لوتا ہی واقعی میں دیکھنے میں کافی زیادہ دھراونا سا ہوتا ہے جسے دیکھیں یہ سبی ہی کافی زیادہ حران پریشان ہوتے ہیں اور اس ڈرومین کے اندر آتے ہیں لوتا ہی تھورنتی ان سبی کے اوپر ایک کافی بڑے ماؤنٹین سے اٹیک کر کے سپریس کر دیتا ہے اور لوتا ہی نے بس اپن ایک ہی شٹرائک میں تیانیان ریزن کے تین سب سے زیادہ شٹرونگے نیسنٹ سورس ایکسپرٹس کو ایک ساتھ ہی سپریس کر دیا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کے جھائنٹ کہتا ہے کہ یہ تو نیسنٹ سورس لسٹ کے تھرڈ رینگ کا لوتا ہی ہے اور ایسا دیکھتا ہے کہ صرف تم ہی سپریم سورجن وانسو کی ایک آخری امید ہو تو لوتا ہی کہتا ہے کہ یہ بہت ہوا اور ابھی ابھی میں نے یہ جو پاما ٹیک کیا تھا تو اس کی وجہ سے ٹیمپرلی میری ٹوانٹی پرسن جو اسٹ اینتے وہ ختم ہو چکی ہے لیکن اگر تمہیں سچ میں ایزا لگتا ہے کہ یہی تمہارے پاس موقع ہے مجھے ہرانے کا تو میں تمہیں یہی سلطھ دوں گا کہ تم اس سیز کو لے کے ایک پر ہی اور دوبارہ سے سوچ لو اور اتنا کہکے لوتا ہی کافی زیادہ غدرناک تریخی سے اپنی جینیسس کیو کو ریلیز کرنے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو جینیسس کیو فانڈیشن ہوتا ہے وہ نائنٹی بلین جینیسس کیو سٹارز تک کا ہوتا ہے اور یہ جھائیان سے کہتا ہے کہ جھائیان تم نے گنیان ہیون کے اندر کافی بڑی اپلپدیاں حاصل کی ہیں اس لئے تمہارے لئے ابھی سب سے بہتر یہی ہوگا کہ تمہیں اپنی اوقات معلوم ہو تو جھائیان ترنتی یہاں سے گائب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر مجھے اپنی سٹرنٹ اور اوقات معلوم ہوتی تو شاید میں کبھی بھی گنیان ہیون کے اندر زیادہ کے خلاف جاتا ہی نہیں اور اتنا کہ جھائیان ترنتی اچانک سے لوتا ہی کے سامنے اپیئر ہو جاتا ہے اور اس کے پر کافی خطرناک ط اور جھائیان کو یہاں سے اٹیک کرتا ہوتے دیکھ کے لوتا ہی درنتی اپنی پاور کو استعمال کرتا ہے اور اپنے آگے ایک شیلڈ سی بنا لیتا ہے اور لوتا ہی اس شیلڈ کی مدد سے جھائیان کے Iron کے اتنے خطرناک پنچ اٹیک کو بلوک کر لیتا ہے اور اس factor کی وجہ سے جھائیان بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور تبھی یہاں پہ کافی زیادہ دگڑا اور بڑاabord pests ہوتا ہے اور اس دماکے کیデاء کے لئے داخل مسئل کو کافی پیچھیں ہٹنا پڑتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جھائیان کا جو رائٹ ہینڈ ہے جس سے اس نے پنچ کیا تھا وہ بھی کافی بری طریقے سے انجڑ ہو گیا ہے اور لوتائی کہتا ہے کہ چلو اب سبی کا سمیں پر بات کرنا ہے ہاں پہ بند کرو اور تمہارے لئے یہی بہتر ہوگا کہ تم ایک طرف ہو جاؤ جس سے کہ میں اس انسیشل ڈرنگل لینٹن کو ہٹا سکوں اور لوتائی کی اس بات کو سن کے جھائیان کہتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اتنے سالوں تک بنا تھکے بنا رکے اتنی زیادہ محنت صرف آج کے دن کے لئے ہی کی تھی لیکن تم بس اس لینٹن کو ہٹانا چاہتے ہو تو اس کے بجائے کیوں نہ میں تمہیں یہاں سے باہر جانے کا راستہ ہی کیوں نہ دکھا دوں اور اتنا کہ جھائیان اپنی پروموشن کی پاور کو استعمال کرنے لگتا ہے اور اس وجہ سے جھائیان کو جو چینیسل کی وہ فاؤنڈیشن ہوتا ہے وہ کافی زیادہ خطرناک طریقے سے بڑھنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ فرینڈز ہمارا یہ اپیسوڈ بھی ہی پہ کھا دام ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز انگل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ گولیں تینکیو